بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد ویلکم ٹو دی شو صاحبوں آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ چند دو ایک اہم پوائنٹس ہیں میں چاہتا ہوں جلدی سے وہ آپ کے سامنے رکھیں پوائنٹ نیمبر ون بلاول بھٹو نے کہا ہے بلاول زرداری نے کہا ہے اب ہم معیشت ٹھیک کریں گے اگر معیشت انہوں نے ٹھیک کرنی ہے تو خراب کس نے کی تھی اور ان کی رگوں میں وہ خون ہی نہیں ہے جو معیشت کو سمجھے اور اس کو ٹھیک کرے ان کے نانا نے بائیس خاندانوں کے پاسپورٹ زب کر لیے تھے جو بہت بڑے انویسٹر تھے پاکستان میں اور ان کو عمل سے انہوں نے بھگایا تھا یہ ان کی پولیسی رہی ہے ان کے والد صاحب نے معیشت ایسے ٹھیک کی کہ سر مہد حاصل کر لیا تھا ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو آپ خود رسرچ کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں اچھا جی سیکنڈ پوائنٹ رانہ سنہ اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں دس ہزار لوگوں کو مارنا پڑے گا یہ قاتل جس نے لہور موڈل ٹاؤن میں بھی سٹریٹ فائرنگ کر کے لوگوں کو مارا تھا آسم منیر صاحب کو نہیں پتا ہے ان کی نالج میں نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا قاتل ہیں اور اس کے دل میں دیکھیے کیا ہے وہ کہتا ہے امران خان کو یعنی اسی سے پیچھے چھوڑانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دس ہزار لوگوں کو مارنا پڑے گا پھر سب قوم ٹھیک ہو جائے گی امران خان سے پیچھے چھوٹ جائے گا اور یہ آپ کا وزیر داخل آیا وزیر خزانک کہتے ہیں ہم بینک رپس نہیں ہوں گے ابھی ہمارے پر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو ہم گروی رکھ سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں یعنی آپ ان کا دماغ پر یہ دیکھئے ذہن میں کیا ہے ان کے یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسپورٹ بڑھائیں یہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں یہ کچھ اور کوشش کریں ٹھیک ہے نا تاکہ ایکانومی اچھی ہو جائے ان کے ذہن میں یہی پلاننگ رہتی ہے کہ یہ بیچ کے کھا جاؤ وہ بیچ کے کھا جاؤ یہ تین ان کے سٹیٹمنٹ ہیں ان کو ذرا آپ ذہن میں رکھے گا اور باقی ساری کہانیاں آپ خود جانتے ہیں اچھا ایک اہم پوائنٹ جس کی طرف لوگ آج کل ہر وقت یہ پوچھتے رہتے ہیں بعض لوگ پوچھتے ہوئے رونے لگتے ہیں باقیدہ رونے لگتے ہیں کہتے ہیں اب پاکستان کا کیا بنے گا اب کیا ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا پاکستان کے ماضی پہ آپ بات کر سکتے ہیں فیوچر کبھی بھی پریڈکٹ نہیں ہو سکتا اچھا اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے آج آسیم منیر صاحب باجوا کا لادہ ہوا بیگ اپنے کندوں پہ رکھ کر جو کام کر رہے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں اس کو وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ دو سن کے کہتے ہیں کہ وہ بہت ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دیکھئے ایک چیز کو سمجھئے سٹیٹ فاسٹ کیا ہوتا ہے اور سٹربن کیا ہوتا ہے ثابت قدمی کیا ہوتی ہے اور زدی کیا ہوتا ہے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپشن ہے کوئی کہے گا کہ صاحب وہ بڑے سٹیٹ فاسٹ ہیں اور کوئی کہے گا یہ سٹربن ہیں اچھا میں یہ کہتا ہوں اس ڈیبیٹ کو چھوڑیے یہ اپنا اپنا پرسپشن ہے یہ ضرور دیکھئے کہ آپ کے سٹربن رہنے سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اس کے این ریزلٹ کیا ہیں ان کے زدی ہونے سے سرا سر نقصان ہو رہا ہے آپ دیکھئے آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے فوج کا امید مکمل نائنٹی پرسن برباد ہو چکا ہے ہاں ایک کام آپ کر رہے ہیں مظالم کے ذریعے پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اور ایسے مظالم سے سیاسی جماعت جوتی ہے مضبوط ہوتی ہے کمزور نہیں ہوتی ہے اچھا ایک ہمارا ایک تو کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ یہ اپنی زد چھوڑ دیجئے مذاکرات کیجئے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اچھا زدی آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا صرف اس کی بات سن سکتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہو یا جس کو اپنے سے زیادہ اقل مند سمجھتا ہو تو کوئی تو ان کے اردگرد میں ایسا ہوگا جو ان سے بہت یہ پیار کرتے ہوں یا جس کو آسم منیر سمجھتے ہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ اقل مند شاید اس کی بات سن جائے کیونکہ مکمل تباہی ہو چکی ہے اب تو صرف اب میں اپنے مو سے وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اب کیا پڑھا جانے والا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے مزید حالات خراب ہوں کوئی ان کو جائے اور ان کو سمجھائے کہ یہ جو طریقہ ہے ظلم کے خوف کے ذریعے سے یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ آپ کو بدنام کر رہا ہے معیشت آپ کی بالکل ڈوبتی چلی جا رہی ہے اور آپ تاریخ میں آپ کا ذکر جو ہوگا وہ کس نام سے ہوگا سوچئے تاریخ میں آپ کا ذکر اس مقام اس وجہ سے نہیں ملتا ہے کہ کتنی تالیاں بجیں تاریخ میں مقام اس وجہ سے ملتا ہے کہ آپ نے قوم کو کیا دیا آپ نے قوم کو یہ زد دی ہے کہ آپ ہر صورت میں اس کو جو ہے بند کریں گے اور فانسی کے پھندے پہ چڑھائیں گے تاریخ میں اگر آپ نے یہ مقام حاصل کرنا ہے تو اسے توبہ کر لیجئے کوئی ان کو سمجھائے اچھا ان حالات کو خراب کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے بندیال صاحب کے اس سوفٹ ایٹیٹیوٹ کا کہ انہوں نے آج تک کوئی فیصلہ ہی صادر نہیں کیا کسی کو سزا ہی نہیں دی یار آپ جج ہیں میں ایک کتنی ویڈیوز میں انسپے کی ہیں آپ جج ہیں آپ کا کام فیصلہ کرنا ہے آپ کا کام یہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ چور ہے اس کو سزا ملے یہ صحیح ہے اس کو چھوڑ دیں آپ آپ فیصلہ کرنے کے بجائے الجے رہتے ہیں یا جان بوجھ کے الجے رہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیجئے آپ یہ کر لیجئے ایسے ایسے کوئی نہیں ہوتا ہمیں ایسے جج چاہیے ہیں جو دورندیش ہوں اور بہادر ہوں بندیال صاحب کو چاہیے کہ وہ استفاہ دیں اگر ان کو نئی فیصلہ کرنے دے رہے جرنیل ان کے پیچ پہ گن رکھ کے کھڑے ہوئے تو ان کو چاہیے گھر چلے جائیں کم سکم جان تو چھوٹے کوئی بہادر آدمی آئے جو صحیح فیصلے کرے ان کے صحیح فیصلے نہ کرنے سے وقت جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل کے آئے وقت ہاتھوں سے نکل کے آئے اچھا اب آپ یہ دیکھئے آئیے پریس کانفرنس کی طرف جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے غصے میں پریس کانفرنس کی جا رہی ہے یہ غصہ بھی جو ہوتا ہے یہ منی دہشتگرد ہوتا ہے منی ٹیلرس ہوتا ہے غصہ بھئی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ کیوں خوف پھیلانا چاہتے ہیں غصہ اس لیے آپ دکھا رہے ہیں نا آپ اپنے یہ جیسٹر جو دے رہے ہیں آواز کے ذریعے اور زیرو بم وہ یہ ہے نا کہ بھئی سخت سوال نہ پوچھنا مرنہ تمہیں بعد میں اغوا کروا کے تمہارا پشاب نکال دیں گے یہ یہ نا آپ کی پولیسی یہ ناکام پولیسی ہے آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ کیا اس کا ریزلٹ ناکامی ہے بدنامی ہے رسوائی ہے جو اب تک آپ سمیٹ رہے ہیں لیکن آپ زدی ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کام کرتے رہی ہے خیر اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذرا سوچی اور ان سے پوچھئے کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیا تھی اس پہ غور کریں گے سب لوگ غور کریں گے اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیا تھی اور دو مہینے لگ گئے ہیں نو مہی کے حادثے پہ پریس کانفرنس کرنے میں کن چیزوں کی تیاری کروائی جا رہی تھی کہاں پہ چیزیں بنی تھی ایک چیز اچھا یہ بات پورے دنیا جان گئی ہے کہ یہ سارا نو مہی کا جو حادثہ ہے یہ پلین تھا جس انداز سے عمران خان کو نو مہی کو گرفتار کیا شیشہ توڑ کر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے کہ عدالت کے شیشہ توڑ دیا وہ عدالت میں خود موجود ہو گئے تھے جا کہ عمران خان پھر ان کو کیوں گرفتار کیا گیا کولر سے کھیچ کے لائے گیا باہر اس کی فلم بنائی تاکہ لوگوں میں اشتال پھیلے اور ان کو گرفتار کریں اور پھر واقعہ جنم لے گا پھر اپنے لوگوں کو ان کے اصاد بھیجیں گے وہ جا کے توڑ پھوڑ کریں گے کیوں رائٹ آفٹر وہ جیسی بیٹھے گاڑی کے اندر تو سارے لوگوں کا جو کالر سے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے وہ ان کے ساتھ خوشگپیاں کریں گے ہمارے ساتھ ایک سیلفی کر رہے دیئے ایک فوٹو کی چالے جیے عمران خان سام ایٹیٹیوٹ بدل گیا اتنے سے فاصلے پہ کیوں پہلے سے بتا دیا گیا تھا یہاں تک ایسے لے کے جانا ہے اور آگے جا کے یہ وہ نارمل ہو گئے لوگ یہ سب ایک ڈراما تھا منصوبہ بندی تھی رانہ سانہ کی اس سے کیوں نہیں پوچھتے آپ اچھا لوگ یہ سب چیزیں سمجھ گئے ہیں آج کے آئی کیوں اتنا ہائے لوگوں کا سیکنڈوں میں بات سمجھتے ہیں اچھا دیکھئے آپ اگر اتنے سچے ہیں تو عمران خان کو بھی ثبوت پیش کرنے دیجئے عمران خان کو بھی کسی نے ثبوت لا کے دیئے ہیں ان لوگوں کے جو پہلے سے اس ہاؤز میں موجود تھے اور جنہوں نے دروازہ کھولا وہ لوگ آپ سامنے کیوں نہیں پیش کرتے وہ کیوں غائب کر دیئے ہیں آپ نے بتائیے سوچئے ان سے سوال پوچھئے اچھا دیکھئے انہوں نے ایک اس پریس کانفرنس میں ایک بات کہی ہے جس کو ضرور قابل توجہ ہے وہ انہوں نے کہا چیف جسٹس کو پیغام دیا ہے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جب تک ہم اس مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں کسی کا کورٹ مارشل نہ کیا جائے نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے اور انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ایک سو دو لوگوں پہ مقدمہ بھی ہم نے شروع کر دیا یعنی تمہارے کہنے کو ہم نے جوتی کے نوک پہ رکھ کے پھیک دیا اب تم کچھ جو کر سکتے ہو کر لو اچھا یہ جس کے ہاتھ میں گن ہو اس کا یہ ایٹیٹیٹ ہوتا ہے جو کرنا ہے کر لو لیکن یہ دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کا انڈ ریزلٹ تاریخ میں آج تک رسوائی بزدلی اور بربادی کا انڈ سائن یہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے آپ اسی طرف بڑھ رہے ہیں کوئی ہو جو انہیں سمجھائے آپ دھمکی آمیز پریس کانفرنس کر لیں ہیں آپ اپنا ایٹیٹیٹ دیکھیں اس طرح سے کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے کوئی بھی سیٹسفیکٹری جواب آپ نے نہیں دیا غصے کے ذریعے آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں غصہ is a bad way to get into the mind یہ بہت گندہ گھٹیا چھوٹا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو دھمکا کے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہیں اچھا نو مائی کے دن جب یہ حادثہ ہوا ہے تیس سے زائد لوگوں پر انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کیے ان کے ماتھوں پہ مارا ہے وہ گھرانے اجڑ گئے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے وہ بھی کسی ماں کے لال تھے وہ آج ان کے گھروں میں جو ماتم ہے جو غربت ہے اس کو کیسے دور کیا جائے گا ان کو کس نے مارا کیوں مارا کس ثبوت پہ مارا تھا ان کو اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے صحافیوں کو بھی منع کر دیا میڈیا بھی پاکستان کے نہیں کہتا میں اکثر اس بات کو سامنے لاتا ہوں کہ یار ان کے گھروں کی خبر تو لو کہ وہاں کیا بیٹھ رہی ہوگی امران کو بھی موقع دیجئے کہ وہ بھی ثبوت پیش کریں ان کے پاس بھی ایسے ثبوت ہیں کہ جس دن اس نے ثبوت پیش کر دیے نا تو بڑے بڑوں کی ہوا اکھڑ جائے گی ایک اور دلچس بات ہر پریس کانفرنس میں یہ کہا جاتا ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ارے پچھتر سال سے آپ کا سیاست سے تعلق ہے آپ ایسا سفید جھوٹ کیوں بولتے ہیں اس کو ڈسکسی نہ کیا کیجئے ہمیں پتا ہے کہ آپ کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ حکومتیں بناتے ہیں آپ حکومتیں بگاڑتے ہیں پھر بھی آپ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا نو مائی کا جب یہ حادثہ ہوا تو اس وقت پولس کہاں تھی سیکیورٹی کہاں تھی اور کیوں نہیں آئی یہ کس کی پلیننگ تھی یہ سب پلین کے ساتھ کیا گیا تھا واشنٹن میں آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب کے حق میں کچھ لوگوں نے آ کے مظاہرہ کیا تھا اور ایک ایسا حادثہ ہوا تھا تو سب سے پہلے جو پولس کے یہاں کے کمیشنر تھے چیف تھے ان کو بلائیا گیا اور ان کو فائر کیا گیا بھئی تم کہاں تھے آپ نے کسی کو نہیں بلائیا کسی کو فائر نہیں کیا کیوں وہ جن کو فائر کرنا تھا وہ تو شریک جرم تھے اس لیے نہیں بلائیا نا آپ نہیں مسئلہ نہیں اتنی بڑی بات ہو جائے کہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو جائے اور کوئی سیکیورٹی نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوئی کھلا ہوا رستہ دیا چار اس میں ناکے تھے جس سے گزر کے جانا تھا وہ سب کراوڈ نے کر لیا وہ دو لوگ کون تھے جو آگے آگے لیٹ کر رہے تھے ان کی ویڈیوز تو موجود ہیں نا ان کو تلاش کر لیجئے کیوں نہیں کرتے ان کو تلاش بس کوشش اس بات کی ہے کہ کسی طرح سے ایک گراؤن بنائیں ایک گراؤن بنائیں اور پھر بار بار ایک لرز استعمال کر رہے ہیں عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ماسٹر مائنڈ کو ہم پکڑیں گے اور فانسی پہ لے جائیں گے بھٹو کو گوا دیا تھا اس کو نہیں گوائیں گے بھٹو کو گوا دیا تھا وہ دور دوسرا تھا تم نے بڑی بیزتی کی تھی ان کی لاش لٹکی ہوئی تھی اور زیانکار تھا کہ ان کو ننگا کرو اور ان کے ٹیسٹیکل دیکھو کہ یہ ہندو تھے کہ مسلمان تھے اس کے پکچر کھیچو ایک پرائم منسٹر کی یہ بیدر بھی بیزتی کی تھی تم نے اب دوبارہ کرو گے قوم یہ نہیں ہونے دے گی آخری بات دیکھئے معیشت بالکل ختم ہو چکی ہے کہاں پہنچ گئی ہے کوئی دوست بھی آپ کو قرضہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے آئی ایم ایف کس طرح سے نخرے کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایک طریقہ ہے جو بہت واضح طریقہ ہے میں کہتا ہوں بیٹ جاؤ ٹیبل پہ عمران خان کے ساتھ ان میں کسی میں دم نہیں ہے کہ یہ پانچ منٹ آکے پاکستان کے حق میں بات کر سکیں یہ لوگ اور ان کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان کو سننے کے لئے بیٹھے آج وہ آورسیز پاکستانیوں سے کہہ دیں تو جتنی آپ کو انویسمنٹ چاہیے وہ مل سکتی ہے اور وہ تیار ہیں اس بات کے لئے آورسیز کے پاکستانی لیکن آپ نے زد پکڑی ہے کہ نہیں آپ نہیں باز آئیں گے آپ اپنے طریقے سے چلیں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ منظور ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا عوام غربت سے اور نیچے چلتی چلی جائے گی مسئلہ یہ ہے اس لئے بار بار آپ سے کہتے ہیں برائے مہربانی بس کرو یہ ظلم یہ خوف حل کی طرف آؤ سلوشن کی طرف آؤ سوچو کہ ملک کو کیا کرنا ہے کیسے بچانا ہے ان حدود پر آ کر اس حد پہ آ کر بھی تم زدی پن کرو گے اگر آپ میرے خیالات سے تفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنے خیالات سے ضرور کیا کرنا ہے مجھے اپنے خیالات سے ضرور کیا کرنا ہے